قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی شانے بیان کر کے اس کی معرفت کروائی ہے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن پاک میں موجود ہیں اور سارے قرآن پاک کا خلاصہ صورت فاتحہ ہے اور صورت فاتحہ کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جا رہی ہے اس کی شانے بیان کر کے کیونکہ یہی انسانی تخلیق کا مقصد ہے جو مقصد ہے انسان کو بنائے جانے کا وہی مقصد ہے قرآن کو اتارنے کا تاکہ قرآن مجید پڑھ کے ایک انسان بندہ مرتضی بن جائے وہ انسان بن جائے جس پر اس کا رب راضی ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا انسان اس مقام تک پہنچ جائے لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں اور انسان میں بعض متزاد صفات بھی رکھی ہیں مثلا یہ پیار بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے دوستی بھی کرتا ہے دشمنی بھی کرتا ہے تو اس میں متزاد صفات بھی اللہ نے اسی انسان کے اندر رکھی ہیں تو جب تک انسان کو سوارا نہ جائے انسان اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے بگڑا ہوا انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا زلیل و رسوہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی تخلیق کا مقصد نہیں حاصل کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوارے اور سوارنے کے لیے جس طرح آپ اپنے جسم کی صفائی لباس اور بال بنواتے ہیں سوارتے ہیں تو اسی طرح جو فکر ہے اپنی سوچ ہے اس کو بھی سوارنے کی ضرورت ہے سوچنے کا صحیح ڈھنگ آ جائے تو بندہ منزل تک پہنچ جاتا ہے گمراہ وہی ہوگا جس کے سوچنے کا انداز وہ خلط ہوگا اور شیطان پہلا کام یہی کرتا ہے کہ انسان کی سوچ کو بھٹکا دیتا ہے جس نکتے کو فوکس کرنا چاہیے جب بندہ اس کو فوکس نہیں کرتا کسی دوسرے غیر ضروری پہلو کی طرف توجہ کر لیتا ہے تو سوچ گمراہ ہوتی ہے عمل بعد میں گمراہ ہوتا ہے پہلے انسان کی فکر گمراہ ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ کریم نے انسان کی سوچ کی اصلاح کے لیے پورا قرآن ہی انسانی فکر کی اصلاح ہے لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ انسان ان پر غور کرے تو اسے اس کائنات کے اندر اپنی حقیقت پتا چل جائے گی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ایک انداز فکر یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سوچنے سے پہلے ذرا اپنے بارے میں سوچ لو من عرفہ نفسہو فقد عرفہ ربہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ چاہوں کر سکتا ہوں آپ تو اپنی مرضی سے ارادہ نہیں کر سکتے کسی چیز کو حاصل کرنا تو بات کی بات ہے کسی منزل تک پہنچنا تو بات کی بات ہے آپ تو اپنی مرضی سے ارادہ نہیں کر سکتے کیا آپ میں سے کوئی آدمی یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ آج کے بعد موت تک میں سوں گا نہیں جاگتا ہی رہوں گا کر سکتے ہیں نہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ میں سویا ہی رہوں گا جاگوں گا ہی نہیں یہ ارادہ کر سکتے ہیں انسان ایک ہاتھ تک سو سکتا ہے اس کے بعد سو بھی نہیں سکتا انسان ایک حد تک جاگ سکتا ہے اس سے زیادہ جاگ بھی نہیں سکتا تو تو اپنے جاگنے اور سونے کا ارادہ نہیں کر سکتا اپنی اوقات کو پہچان کیا کوئی انسان بھوک سے بچ سکتا ہے کہ مجھے بھوک ہی نہ لگے مجھے پیاس ہی نہ لگے آج کے بعد مجھے ضرورت ہی نہیں کھانے کی یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں تجھے مو لگانے کی آج کے بعد میں تجھ سے نراز ہوں کبھی کھانے کو بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے کھانے کی ضرورت ہی نہیں میں کھاؤں گا ہی نہیں تو پتہ چلتا ہے انسان جس نے بنایا ہے اس کی مرضی سے ہی چل رہا ہے اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو پھر اسے اپنے خالق کی پہچان حاصل ہو سکتی کون ہے جس نے مجھے اس فطرت پہ بنایا ہے کہ میں ایک حد تک جاگ سکتا ہوں اس سے آگے نہیں جاگ سکتا میں ایک حد تک سو سکتا ہوں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے لیکن پھر میں خود با خود جاگ جاؤں گا پھر میں سو بھی نہیں سکتا کون ہے جس نے انسان کو اس فطرت پر بنایا ہے کیا ہے Products